مادہ پینتھر کے گوگندہ میں پینتھر کے آتنگ سے لوگ دہشت میں ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پینتھر سات لوگوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے اسے پکڑنے کے سارے اپائے وفل ہو رہے ہیں ایسے میں اب اس پینتھر کے لیے شوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا ہے پینتھر کو ٹرنکلائز کر کے یعنی اس کی پہچان ہونے کے بعد اسے مارنے کا عدیش دیا گیا ہے پینتھر کو پکڑنے کے لیے مادہ پینتھر کو لائے گیا ہے مادہ پینتھر کو نگرانی کے ساتھ جنگل میں رکھا جائے گا پینتھر کا آتنگ اس علاقے سے کب ختم ہوگا کب لوگ چین سے جی پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے حالانکہ ونویباہ کے ٹیم اور آرمی کی طرف سے پینتھر کو پکڑنے کے پریاس لگاتار جا رہی ہیں یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے ادھائپور میں پینتھر کا آتنگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے بارہ دنوں میں پینتھر نے سات لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے گراؤنڈ دہشت میں ہے اور سبھی اس ڈر کے ساتھ جینے کو مجبور ہیں کہ نہ جانے اس آدم خور کا اگلا شکار کون ہو سواتو کا گڑا میں تیندوے کو پکڑنے کے لیے دو سو سے تین سو لوگوں کی الگ الگ ٹیمیں بنا کر گھیراؤ کیا جا رہا ہے ہمارے سموہ داتا بھی ٹیم کے ساتھ تیندوے کی تلاش میں پہنچے تو اسی سمیں ایک ٹیم کو پینتھر کا مومنٹ دکھا کٹے آئے ہو کٹے آئے ہو کھا آیا دوڑو 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 خرابت دوڑو حالانکہ اب پینتھر کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کا آدیش جاری کر دیا کیا ہے شوٹ ایٹ سائٹ کا آدیش ہوتا کیا ہے اور یہ کس نیم کے تحت آتا ہے یہ جانئے ونی جیو سندکشن ادھی نیم 1972 کے تحت آدیش دیا گیا ہے کانون کی دھارہ 11 میں کچھ ماملوں میں ایسے پراؤدھان ہے کوئی پرانے انسانوں کے لیے اگر خطرناک ہو جائے تو یہ آدیش دیا جا سکتا ہے کنٹرول کرنے کے سارے اوپائے فیل سابت ہوں تو یہ آدیش دیا جا سکتا ہے کارن بتا کر شوٹ ایٹ سائٹ کا آدیش جاری کیا جا سکتا ہے ادھائپور کے گوگندہ تحصیل میں اور جھاڑول تحصیل میں آٹھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب پینتھر کے انتیم سمیقیت باری ہے کیونکہ ونوی بھاگ آرمی گرامیڑ اور پولیس سبھی طرح سے جڑھوٹے ہوئے ہیں پہاڑی اوپر چڑھ کر پورا گھیرہ بندی کیے جا رہی ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ منگلوار آج صبح ایک مہیلہ کی ورد مہیلہ کی پینتھر نے شکار کر دیا جو آٹھوہ شکار تھا اس کے بعد میں سترت ہوئی ونوی بھاگ کی ٹیم کارن یہ تھا کہ مہیلہ جو ہے جس کی موت ہوئی ہے اس کو پینتھر نے کھایا نہیں ہے اس کارن سے اس کا جال بنا کر شو کو وہیں پر رکھا ہوا ہے تاکہ سمباؤنا جتائی جا رہی ہے کہ پینتھر بھوکا ہے وہ پھر سے اس شو کو لینے کے اپنے شکار کو لینے کے لیے آئے گا اور اسی کے سامنے ونوی بھاگ کی ٹیم آرمی کی ٹیم دینا تھے تو یہاں پر پینتھر کا مومنٹ دکھا ہے جو آٹھ سے دس ٹیمیں بنی ہوئی ہے اس میں سے سامنے والی پہاڑی پر جو ٹیم تھی اس کو پینتھر کا مومنٹ دکھا ہے تو چاروں طرف فیل گئے ہیں ایک ونوی بھاگ کی وہ سامنے جا رہے ہیں جو گھیرا دے رہے ہیں اور دوسرے ونوی بھاگ کی سی لار جو پولیس کی رائیفل ہے اس کے ساتھ میں پولیس جوان وہاں پر دینا تھے اور سب آس پاس بٹ رہے ہیں کیونکہ اس کھائی کے بیچ میں جو کھائی دکھ رہی ہے اسی کے بیچ میں پینتھر دکھا ہے ابھی ایک ٹیم کو اور جو گھیرا دینے کا جو پلاننگ بنائی تھی وہاں پوری طرح سے سفلتا پرابت کرتی ہوئی دکھ رہی ہے پینتھر کا مومنٹ دکھنے کے بعد ایک ٹیم کو پینتھر کا مومنٹ دکھا اس کے بعد میں ٹیم جو ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی لار کے ساتھ میں پولیس جوان یہاں پر تینا تھے اور جو یہ پیچھے کھائی دکھ رہی ہے اسی کھائی میں اس کا مومنٹ نجر آیا ہے گھاس زیادہ اور مانسون کے وجہ سے ہریالی زیادہ ہونے کارن دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ٹیمیں جو ہے پرشاہشن ریوینیو ایبھاگ پولیس ڈپارٹمنٹ آرمی سبھی کی سمی گرامینوں کے ساتھ میں ہے دو سو سے چار سو لوگ دو سو سے تین سو لوگ ٹوٹل گرامین اور دیکاریوں کرمچاریوں کے ساتھ ملا کر پوری طرح سے گھیرا دیے ہوئے ہیں اب پینتھر کا جو ہے مومنٹ اسی کے اوپر ٹرک کیا جا رہا ہے گوگندہ تحصیل میں لوگ تیندھوئے کے آتنگ کے سائے میں چی رہے ہیں لوگوں نے اکیلے گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے پشو کو بھی لوگ گھر کے اندر ہی باندھ رہے ہیں راٹھاروں کا گھڑا گاؤں چھاونی میں تبدیل ہے پولیس ونویبھاگ آرمی اور پرشاہسل لگتار پینتھر کو پکڑنے کے پریاس میں جھٹا ہوا ہے اس کے باوجود لوگ گھروں میں دپکے بیٹھے ہیں اندھیرہ ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا پینتھر کی موجودگی کی ایک اہٹ سے گاؤں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں لگاتار پینتھر کی طرف سے حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور پرشاہشن کی طرف سے ونویبھاگ کی طرف سے لگاتار کاروائی کر کے پینتھر کو پکڑا بھی جا رہا ہے چار پینتھر پکڑ میں آ چکے ہیں اس کے بعد بھی لگاتار انسانوں کی موت ہو رہی ہے انسانوں پہ حملے ہو رہے ہیں کس طرح سے خوف کا منجر ہے اس گوگندہ تحصیل میں وہ دکھانے کے لیے لائے ہیں آپ کو گراؤنڈ پہ جب میرے کو پینتھر دکھا تو وہ حملہ کرنے کی بہت زیادہ یوں کر رہا ہے کس طرح سے ہوا ہے یہ کلو گھڑا کے پاس میں یہ اسی جگہ اسی جگہ اسی جگہ روڈ کروز کرتے ہو دیکھا میں نے روڈ کروز کرتے ہو نہیں دیکھا سامنے سے آرہا تھا سامنے سے آرہا تھا پھر پھر گائی کی لائٹ چیز اس کو تیز کرنے کی تو نیچے گوبا ہو کے ادھر ہو کے چلانگ لگانے کی پوسیج کر رہا کیا گاؤں کی بتاؤ کہ آس پاس کا پورا جنگل ایریہ ہے پینثر لگاتا آتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی پوچھ ابھی نہیں دیکھا ہے پینثر کو کبھی کبھی آتا ہے بولتے لو پنج پبلک اوپر اٹیک نہیں کیا پشوہ پہ کرتا ہے پشوہ پہ کرتا اٹیک یہ گھٹنا ہوئی اس سے کیا اسیت دیکھ رہا کیونکہ آپ بول رہے پی پر شو پہ کرتا ہے پالتو پس جو آپ کے گائے بکری ہیں لیکن اب انسان پہ کیا کیا حصت آپ کو کیا لگ رہا ہے من میں بہت ایسا ہی کرے گا نو کانٹ ہو گیا پبلک کوئی کھا رہا اور کھائے گا کھیت میں جاتے ہو آج سے بند کیا کل تک جا رہے ہوں گ آپ کھیت میں چارہ اور لینے جنگل کی طرف بکری کے لیے گائے کے لیے اب کیا کیا آپ کوئی نہیں گئے سب گام کے لوگ ٹیم کے ساتھی ہیں جنگل میں ڈھوڑ رہے تھے کوئس نہیں ملا یہ بتاؤ عام طور پر اپنے یہ جگاؤں ہے راٹو گوڑا یہ نا کتنی بجے تک دن چریہ رہتی لوگوں کتنی بجے تک جگتے ہیں کھیتوں سے آتے باجار بیٹھ تے اٹھتے ہیں کتنی بجے تک دس بجے تک رہتے ہیں ابھی کیا حصصتی ہے ابھی تو سب جگے ہو ہے در ہے گھر سے باری نہیں نکل رہے گھر میں ہیں ڈر ہے لیکن جو دن چریہ ہے کبھی کبھی اس کو نبھانے کے پر گھروں کے باہر مومنٹ ہو اور اٹھا کر لے جائے تو خوف لوگوں میں برقرار ہے اندر بندر آئے بگرہ شیطرہ کھائی جائے بہت ڈر لگتا پہلے پہلے آیا یا پہلے آیا پہلے آیا آیا گیا مری بکرہ 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 گایا بکرہ ابھی تو انسان بہت 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 کاروائی کاروائی بہت شیطرہ شیطرہ بہت مین ایک دن مار خور سات بکری مار دو گائی مار دی لہ سات راٹھوڑوں کا گڑا گاؤں کے لوگ خوف میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی بار پینتھر پشوں کا شکار تو کرتے تھے لیکن کبھی انسان پر اس طریقے سے حملہ نہیں کیا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پینتھر انسانوں پر اٹیک کر رہا ہے کبھی کبھی آتا ہے بولتے لوگ پر پبلک کے اوپر اٹیک نہیں کرتے پبلک کے اوپر اٹیک نہیں کیا پشوں پر کرتا ہے ہم لوگ یہاں پہ گھر گھر تو ہے ستر ایسی کے لمسم گھر ہے اور ایریا یہاں سے کم سے کم ہوگا تین کلومیٹر سار کلومیٹر آئے گا چاروں طرف آج پاس چاروں طرف اس میں بہت پینتھر بھی ہے پینتھر بھی ہے اور در بھی لگتا ہے اب تک پینتھر میں سات لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور سب ہی کو وہ ایسی ہی خطرناک اور دردناک موت دی رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پینتھر نے کتنے دنوں میں کن کن لوگوں کی جان لی ہے 19 ستمبر کو انڈی تھل گاؤں میں مہیلا پر حملہ مہیلا کا شو چھاڑیوں میں برامد ہوا 19 ستمبر کو ہی بھیوریہ گاؤں میں ویکتی پر حملہ حملے میں ویکتی کی جان چلی گئی 20 ستمبر کو ملاریا گاؤں میں مہیلا پر حملہ مہیلا نے بھاگ کر اپنی جان بچائی 20 ستمبر کو عمریا گاؤں کی ہمیری بھیل پر حملہ ہمیری بھیل کو پینتھر نے اپنا نشانہ بنایا 25 ستمبر کو مجاوت کے گھڑاؤں گاؤں میں بچی پر حملہ بھیل بستی میں پانچ سال کے بچی کی جان چلی گئی 26 ستمبر کو جھاڑول کے سرنا فلا میں حملہ 50 سال کے شنکر کی موت ہو گئی 28 ستمبر کو گھڑا گاؤں میں مہیلا کی جان لی 30 ستمبر کو راٹھوڑوں کا گھڑا گاؤں میں پجاری پر حملہ حملے میں پجاری کی موت ہو گئی 1 اکٹوبر کو گوگندہ میں مہیلا پر حملہ جھاڑیوں میں محلہ کا شوف برامت کیا گیا آدم خور پینتھر کے آتنک سے لوگ پریشان ہیں اور اس لیے NGTV راجستان کی بھی اپیل ہے کہ آواجاہی میں ساوڈھانی رکھیں سموہ میں نکلیں شکار اکیلے لوگ ہوئے ہیں اکیلے جانے سے بچیں حملے کی گھٹنا کے بعد اس اسطحان پر جمان نہ ہو پینتھر لوٹ کر آتا ہے حملے کرتا ہے الارٹ رہیں آدم خور پینتھر کو پکڑنا بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے تیم دیر رہ تک ڈرون کے ذریعے نظر رکھ رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح پینتھر کو پکڑا جا سکے اب ہم کھڑے ہوئے ہیں راٹوڑو گڑا کے ایک مکان کے اوپر جس مکان کو ایک سینٹر پوئنٹ بنا دیا گیا ہے پولیس اور ڈرون آپریٹر کی طرف سے ڈرون آپریٹر لگاتار یہاں سے نگرانی کر رہے ہیں چوبی سو گھنٹے کہ پینتھر جو پیچھے جو پورا گھنا جنگل ہے اس میں کہیں دیکھ جائے اس کے علاوہ آرمی بھی پوری تیاری کے ساتھ میں راٹوڑو گڑا میں پہنچ چکی ہے جس سرزہ پہلے اور ڈرون آپریٹ کے لیے آئے تھے اس بار اور زیادہ لواجمہ ساتھ میں آیا آرمی کا ونی بیبھاک پولیس پرشاشن آرمی سبھی تین آتے ساتھ میں ڈرون آپریٹر دیکھ سکتے ہیں ان سے بات کریں گے رات کو کس طرح سے چموتی رہتی ہے اس کو تلاش نہیں کی اس میں ڈرون میں دیکھتا ہے کس طرح سے اس کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں جی سر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کی تو ہم موگمنٹ کے تھروں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی جانور ہوگا تو ہمارا ٹارگیٹ انڈیکیٹ کرے گا اس سے ہم فالو کرتے ہیں ٹریک کرتے ہیں ڈروننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا میں دکھانا بھی چاہوں گا کہ اس میں جس طرح سے نائٹ ویزن آ رہا ہے تو اس میں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر کیونکہ اس میں پورا تھوڑا ڈارک بھی ہے تو گھریالی بھی نے دیکھ رہی ہے پورا ڈارک ہے تو کیسے دیکھے گا تو یہ سر ہیٹ کو ہم لوگ انڈیکیٹ کر لیتا ہے ہمارا تھرمل ویزن ہے جو ہمارا کیمرا ہے وہ ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو کچھ بھی ہیٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں دیکھتا ہے اور اسے سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کیسیٹی کتنی کتنے ایریا میں آپ سرچ کر رہے ہیں ابھی تو ہم چار پانچ کلی میٹر کی ایریا میں سرچ کر رہے ہیں اس کو رینج کتنی اتنی کتنا اوپر جاتا ہے کتنے ایریا میں یہ اس کی رینج ہے ایری آئیس ایریا وائیس تو ہم ابھی تین چار کلی میٹر کی ریڈیاس میں ابھی ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں گھنا جنگل ہے جہاں تو رہ سکتا ہے جیسے کہ ندی ہو نالا ہو جہاں وہ پانی پینے آ سکتا ہے وہاں اسی جگہ کو ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں جہاں تو دکھنے کی سمبابنہ زیادہ ہو درون سے ساہتہ سے پورے جنگل کو چھانا جا رہا ہے جس پرکار سے گوگندہ کے چھالی گرام پنچائت اور اس کے بعد میں بگڑندہ گرام پنچائت میں حملے کے بعد میں تیاریا کی تھی اس کے بعد میں ون ویبھاک کے ٹیمیں تیار ہوئی تھی بھوسی انسار یہاں تیار ہے لیکن اس بار پرشاہ شن پوری طرح سے مستیدی میں ہے کیونکہ لگاتار چار پینتھر پکڑ میں آنے کے بعد لوگوں کے خوف زدہ ہونے کے بعد بھی پینتھر اپنا شکار کرنا بند نہیں کر رہا ہے اسی کارن پرشاہ شن نے گرامینوں کے ساتھ میں ٹیمیں بنائی ہے گیارہ گیارہ لوگوں کے ٹیمیں بنائی ہے جس میں پولیس کرمی بھی ہے ون ویبھاک کی بھی ہے اور جو گرامین شہتر کے جو چھوٹے چھوٹے قضبوں میں الگ الگ جگہ رہتے ہیں ان کو بھی ان ٹیموں میں شامل کیا گیا ہے سبی کو پوری طرح سے لٹھ اور ہاتھیار ہاتھ میں دیئے ہیں پولیس کے ساتھ میں گن بھی دی گئی ہے تو لگاتار مومنٹ جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے اس آدم خور کے ڈر سے لوگوں نے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا ہے پچھلے بارہ دنوں میں ہوئی سات موتیں پڑے سوال کھڑے کرتی ہے آخر یہ پینثر اتنی مشکت کے بعد بھی پکڑا کیوں نہیں جا سکا ہے اور آخر کیوں یہ پینثر انسانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے جھاڑیوں کے پیشے گھات لگا کر بیٹھا یہ پینثر آخر کب تک لوگوں کی جان لیتا رہے گا ادھائپور جیلے کے گھوکندہ تحصیل میں پینثر کا لگاتار آتنک برقرار ہے ایک کے بعد ایک حملے کرتے ہوئے لوگوں کی جان لے رہا ہے اسی کو لے کر شٹ آؤٹ کے اوڈر بھی ہو چکے ہیں اور وہنے بھی بھاگ نئی نئی ترقیبے اپناتے ہوئے پینثر کو اپنے جال میں فسانے کی تیاری کر رہا ہے اب تک تو اس شو کو جس کا مہیلہ کا صبح شکار کیا اس کی موت ہوگا اس شو کو وہی پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا انتجار کر رہے ہیں اور اب جب وہ ترقیب دن بھر میں کام نہیں آئی اب تک تو اب مادہ پینثر کو سرجنگڑ بائی لوجیکل پارک سے لے کر آیا ہوا ہے تاکہ مادہ پینثر سے اٹریکٹ ہو وہ اور اٹریکٹ ہونے کے بعد اس کے پاس میں آئے تو جو وہاں موکے پر تینات رہے گی ٹیم پر ٹیم اس کو دبوچ سکے اب دیکھ سکتے ہیں اسی پینجرے میں سرجنگڑ بائی لوجیکل پارک رکھا ہوا جو ادیپور کا جو ہیں چینیا گھر ہیں یہاں سے اس مادہ پینثر کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی پینثر ہے جو ونوی باگ کی طرف سے چار پینثر پینجروں میں کید ہوئے تھے اس میں سے تین نر تھے اور ایک مادہ تھی اسی مادہ کو لے کر آئے کیونکہ جس طرح سے ابھی جنگل میں میٹنگ کا ٹائم بھی چل رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ بارش کے ٹائم پہ لے پڑز کے میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے اسی کارن جو اٹریکشن ہے پینثر کا اگر وہ شو کی طرف سے بھاگے گا تو اس کی اپوزیٹ سائیڈ میں اس پینجرے کو رکھا جائے گا اس کی دہار سے اس کی خوشبو سے وہ اٹریکٹ ہوگا اور وہیں پہ تینہ تیم اس کو شٹ آؤٹ کر دے گی پینثر کو پکڑنے کے لیے ونوی بھاگ سینہ سپیشل ٹیم اور پرشاسن سبھی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ونوی بھاگ کا اس آدم خور کو پکڑنے کے لیے کیا پلان ہے یہ سمجھئے جنگلوں میں ہرن اور سامبھر چھوڑے جائیں گے ڈرون ریڈیو کالر سے مومنٹ پر نظر رکھی جائے گی پکڑے جانے والے پینثر کے شریر میں ریڈیو کالر لگائے جائیں گے ڈرون کی کیپسٹی بڑھائی جا رہی ہے رو بوٹیک رینجر پرڑالی بھی وکسٹ ہوگی پرشاسن اور ونوی بھاگ کی طرف سے لوگوں کو آشواسن دیا جا رہا ہے کہ جلد ہی پینثر کو پکڑ لیا جائے گا لیکن یہ آشواسن لوگوں کی در کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ ونوی بھاگ پہلے بھی ایسے آشواسن دے چکا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پینثر پکڑے نہیں جا رہے کچھ پینثرز کو پکڑا بھی گیا ہے لیکن لوگوں کی موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا کوئی دن نہیں بیٹ رہا جس دن پینثرز کسی کو اپنا نیوالا نہ بنائے سوال یہ ہے کہ آخر کب تک لوگ اپنی چان ایسے ہی گواتے رہیں گے کب تک لوگ ایسے ہی خوف کے سائے میں جینے کو مجبور رہیں گے انڈی ٹی وی کے لیے ادھائپور سے وپن سولنکی کی ریپورٹ